بسم اللہ الرحمن الرحیم سال یعنی چودہ سو تین تالیس ہجری مطابق دو ہزار اکیس بائیس عیسوی میں جامعہ محمد موسی روحانی بازی رائی وینڈ میں علم نحو کی مشہور و معروف کتاب شرح جامعی کی تدریس کا موقع ملا اور بفضل ہی تعالی تمییز کی بحث تک یہ دروس مکمل ہوئے فالحمدللہ علیہ ذالک ان اسباق کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے اللہ جل جلالہو نے خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے شرح جامعی کو بالکل آغاز سے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی یعنی شرح جامعی کا وہ حصہ جو اکثر مدارس میں متروک ہوتا جا رہا ہے اور کتاب عموماً مرفوعات سے شروع کروائی جاتی ہے حالانکہ ابتدائی حصہ بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر ضروری مرفوعات و منصوبات وغیرہ ہیں نیز شرح جامعی کے ابتدائی حصے میں حاصل محصول کی معرکت الارا بحث بھی ہے الحمدللہ اس بحث کی ریکارڈنگ بھی ان دروس میں شامل ہے دوران تدریس بندہ کو شرح جامعی کی جلالت قدر کا صحیح اندازہ ہوا کتاب کا اسلوب بیان اور انتہائی فصیح و بلغ عبارات کو دیکھ کر ملہ جامعی کی ذہانت و فتانت پر انسان دنگ رہ جاتا ہے دیگر شارحین جا بجا کافیہ کے عبارات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن صاحب جامعی ایسے انداز میں کافیہ کے عبارت حل فرماتے ہیں کہ تمام اعتراضات کافور ہو جاتے ہیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ بھی نہایت مختصر اور جامعے لفظوں میں بیان فرماتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ ان دروس سے طلبہ کو بھی شرح جامعی کی جلالت اور عظمت کا کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا ان دروس میں شرح جامعی کے مروجہ طریقہ تدریس یعنی سوال و جواب سے حد تل امکان اعتراض کیا گیا ہے اور علمی اور فنی انداز میں کتاب کو حل کرتے ہوئے نحوی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے ان دروس میں عقود الانامل کی ویڈیو بھی شامل ہے قدیم عرب کے ہاں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرنے کا ایک خاص طریقہ رائج تھا جسے عقود الانامل کہتے ہیں عقود الانامل کی اس ویڈیو کے ذریعے اس طریقے کو سمجھنا طلبہ کیلئے اب نہایت آسان ہو گیا ہے عقود الانامل کا ذکر درس نمبر اٹھارہ میں آتا ہے لہٰذا آپ کو درس نمبر اٹھارہ کی دو فائلیں ملیں گی درس نمبر اٹھارہ ایک اور درس نمبر اٹھارہ دو درس نمبر اٹھارہ ایک عقود الانامل کی ویڈیو پر مشتمل ہے شروع میں چند اسباق میں طلبہ کو نحوی ترکیب بھی کروائی گئی جو طلبہ ان دروس سے کامل استفادہ چاہتے ہیں وہ ان ترکیب کے دروس کو ضرور سن لیں شرح جامی میں جا بجا ترکیب کی نہایت گہری باتیں آتی ہیں ابتدائی ترکیب کے اسباق سن لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ملہ جامی کی وہ باتیں طلبہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے سبق نمبر ایک میں اس کتاب کا تعارف اور شرح جامی کی ابتدائی باتیں ذکر کی گئی ہیں لہٰذا سبق نمبر ایک تو ضرور سن لیا جائے جبکہ ترکیب کے اسباق سبق نمبر دو سے سبق نمبر تیرہ تک کروائے گئے ہیں اس کے بعد سبق نمبر چودہ سے سبق نمبر چھتر تک بحث غیر منصرف ہے یعنی شرح جامی کا ابتدائی حصہ ہے جبکہ سبق نمبر ستتر سے مرفوعات کا بیان شروع ہو رہا ہے جو طلبہ مرفوعات سے شروع کرنا چاہیں وہ بھی سبق نمبر ایک تو لازمن سن لیں جس میں شرح جامی سے متعلق ابتدائی باتیں ذکر کی گئی ہیں نیز وہ طلبہ سبق نمبر دو سے تیرہ تک ترکیب کے اسباق بھی ضرور کر لیں تاکہ کتاب کی گہری باتیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اس کے بعد وہ سبق نمبر ستتر سے مرفوعات کا بیان شروع کر سکتے ہیں جو طلبہ یوٹیوب سے دروس سنتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہر درسی ویڈیو کے نیچے وہ ویڈیو کی تفصیل کھول کر دیکھ لیا کریں تو وہاں انہیں ان دروس کا آڈیو لنک بھی مل جائے گا جہاں سے وہ ان تمام دروس کو آڈیو کی شکل میں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں بھی پوری پوری کتاب کے درس محفوظ کر سکتے ہیں نیز یوٹیوب پر ہر درسی ویڈیو کے نیچے اس درس سے متعلق کتاب کی پی ڈی ایف فائل کا لنک بھی موجود ہوتا ہے جسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کتاب کو تحریری صورت میں بھی اپنے موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میرے درس کی رفتار نسبتاً آہستہ ہوتی ہے کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمزور سے کمزور طالب علم بھی بات اچھی طرح سمجھ جائے مصروفیات کی وجہ سے مدرسین حضرات کے لیے بعض اوقات طویل درس سننا مشکل ہو جاتا ہے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ آج کا لیسے طریقے موجود ہیں کہ موبائل یا کمپیوٹر پر درس کو تیز چلا کر ایک گھنٹے کا سبق بہسانی تیس چالیس منٹ میں سنا جا سکتا ہے جس سے وقت کی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے ایک اور گزارش جو میں بار بار طلبہ اور ابتدائی مدرسین سے کرتا ہوں کہ اگر آپ علم نح میں اپنی اچھی بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو وہ علم صرف کے بغیر ممکن ہی نہیں چنانچہ بڑے دراجات کے وہ طلبہ جو درسی کتب کی عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے ان کے بارے میں تمام اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کی نحو کمزور ہے لیکن بندہ کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کے جو طلبہ ہیں دراصل ان کی علم صرف میں استعداد نہایت کمزور ہوتی ہے اور جب علم صرف میں کمزوری ہو تو نحو میں کبھی بھی اچھی بنیاد نہیں بن سکتی لہذا اگر آپ کی صرف کمزور ہے تو پھر اپنی اس کمزوری کو دور فرمائیے اور اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں میرے والد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی کے لکھوائے ہوئے ابواب الصرف یاد کر لیجئے علم صرف سیکھنے کے لیے یہ دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے یہ صرف اسی کے لگ بھگ ابواب پر مشتمل ہے صرف ان اسی ابواب کو یاد کر لیں آپ بہترین صرفی بن جائیں گے چار پانچ ماہ میں یہ بہترین یاد ہو جاتے ہیں البتہ ان کو یاد بھی اسی طریقے سے کیا جائے جو طریقہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا بتلایا ہوا ہے اس طریقے کو ابواب الصرف کی ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا ہے ابواب الصرف کے دروس کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے اسی طرح وہ اہل مدارس جو اپنے طلبہ و طالبات کے علمی معیار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ان ابواب الصرف کا تجربہ ضرور فرما لیں انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ کے تجربہ سے ہی وہ مجھے بہت دعائیں دیں گے میرے تمام دروس بھی ابواب الصرف کی برکت سے ہیں اگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ نے مجھے یہ ابواب الصرف یاد نہ کروائے ہوتے تو شاید میرے دروس کی کوئی ایک ریکارڈنگ بھی آپ کے سامنے نہ ہوتی آئیے اب آخر میں دعا فرمائیں اے اللہ یا ارحم الراحمین اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی شخص کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے خالق عرض و سما اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اس سے مانگا جائے اے اللہ متقلم و سامعین کی تمام حاجات پوری فرما تمام مشکلات حل فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے آپ کے تمام فرشتے اور آپ کی تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں اے اللہ قبر کی تاریخی اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جنہیں آپ بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے اے اللہ زمانے میں جبکہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے شام برما فلسطین کشمیر اور بالخصوص چین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں بے دریخ قتل کیا جا رہا ہے اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں تمام مسلمانوں کے حفاظت فرما مجاہدین کو عظیم کامیابیاں نصیب فرما اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لئے باعث فخر و عزت بنا میری لئے بھی آپ تمام حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی جملہ پریشانیاں دور فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ دروس کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اللہ تعالی ان تمام دروس کو قبولیت و مقبولیت عامہ نصیب فرمائے میری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں ان کے لئے بھی آپ سب سے دعاوں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالی صحت و عافیت اور مسررتوں کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے میرے بڑے بھائی مولانا محمد زبیر روحانی بازی حفظہ اللہ تعالی جن کی برکت سے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کے لئے بھی آپ سب سے دعاوں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالی صحت و عافیت اور مسررتوں کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ان کی تمام مشکلات حل فرماتے ہوئے ان کی تمام حاجات پوری فرمائے اور ان کے تمام دینی اور دنیاوی منصوبوں کو احسن طریقے سے مکمل فرمائے اے اللہ متکلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول فرمائے فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَبِالْإِجَابَتِ جَدِير آمین آمین سم آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ